اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ میں آپ کا فیزکس ٹیچر محمد مبین لاوی انسٹیٹوٹ برے والا سے یہاں پہ ہم نے بقاعدہ فیزکس لیکچر کا آرلائن لیکچرز کا آغاز کیا ہوا ہے جس طرح پریویس لیکچرز میں آپ نے دیکھا کہ کیسے ہم نے فیزکس جو چیپٹر نمبر ٹو سے سٹارٹ کیا ہم نے سب سے پہلے اس کا پیپر پیٹرن بہت اچھے سے ڈسکس کیا پھر لاسٹ ہم نے چیپٹر نمبر ٹو کو جب شروع کیا تو ہم نے ویکٹر اور سک سکیلر کے درمیان ڈیفرنس کو جو بہت اچھے سے ڈیڈیل میں پڑھا اور دیکھا کہ کیا ویکٹر اور سکیلر ایک دوسرے سے کیسے مختلف ہیں اور کیسے ہم اس کو ایک دوسرے میں ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں اور کیا ان کی پہچان ہو سکتی ہے تو اسی کو پیش نظر آگے چلتے ہوئے ہم یہاں سے اپنے چپٹر کو آگے لے کر چلتے ہیں تو چپٹر نمبر ٹو میں جو ویکٹر ہم نے پڑھا ہم نے کہا کہ یہ سکیلر سے ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے تو اگر ویکٹر سکیلر سے ڈیفرنٹ ہے تو اس کو لکھنے کا اس کو حل کرنے کا طریقہ بھی سکیلر سے ڈیفرنٹ ہوگا تو اس کے جو ڈیفرنٹ دیکھے کار ہے اس کے لیے ہمیں ڈیفرنٹ چیزیں چاہیے تھیں ہم کو ڈیفرنٹ جو چیزیں چاہیے تھیں تو سب سے پہلے ہمیں ویکٹر کو لکھنے کے لیے کوئی جگہ کوئی پلیٹ فارم چاہیے تھا جہاں پہ ہم اپنا ویکٹر ریپریزنٹ کر سکیں تو ویکٹر کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے اس کو کہی زیادہ پہ لکھنے کے لیے اس کے کیلکولیشن کے لیے ہمیں ایک سسٹم چاہیے تھا جس کو ہم یہاں پر پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارے پاس ریکٹینگلر کوارڈینیٹ سسٹم جس کو کارٹیجن کوارڈینیٹ سسٹم بھی کہا جاتا ہے سائنٹسٹ کارٹیجن اس کو ہمارے لیے بنایا اس کا یوز ہم کیسے کرتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے اور ہم اس کو کیسے ایزیلی یوز کر سکتے ہیں تو ڈیر سٹوڈنٹس آئے دیکھتے ہیں ہم کیسے کارٹیجن کوارڈینیٹس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے کارٹیجن کوارڈینیٹ سسٹم ہیں کیا دیکھیں جہاں کہیں بھی ایک ورڈ آ جائے ریکٹینگلر کوارڈینیٹ سسٹم ہے یہاں پہ تو ریکٹینگلر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی دو چیزوں کے درمیان انگل نوے ڈگری کا ہے کہ اگر ریکٹینگلر کا ورڈ یہاں پہ موجود ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کسی دو چیزوں میں انگل نائنٹی کا ہے یہاں پہ کوارڈینیٹ سے مراد ہمارے پاس وہ ایکسیز ہوتے ہیں جس کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ یوز کرتے ہیں ایکس وائی زی کے نام سے تو ان کے درمیان جو انگل ہوگا وہ نائنٹی ڈگری کا ہوگا یہ ایک دوسرے کے پرپینڈیکلر ہوں گے that's why name is a rectangular کوارڈینیٹ سسٹم تو اب یہاں پہ یا تو ہمارے پاس یہ دو لائنز ہوں گی ٹھیک ہے یا پھر ہمارے پاس تین لائنز ہوں گی وہ ہمیں ہماری requirement کے مطابق پڑھنی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ کیسے ہیں کہ اگر دو یا تین پرپینڈیکلر لائنز ہمارے پاس ہوں اور ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کر رہے ہیں ہوں تو ایسے سسٹم کو ہم cardian یعنی rectangular coordinate system کہتے ہیں two or three پرپینڈیکلر لائنز انٹرسیکٹنگ ایچ ادھر ایک دوسرے کو ایک ہی نکتہ پر قطع کریں تو وہ ہمیں rectangular coordinate system دیتے ہیں یعنی two or three پرپینڈیکلر لائنز انٹرسیکٹنگ ایچ ادھر اور card rectangular coordinate سسٹم ہمارے پاس ہوتا ہے اچھا دیکھیں جب ہم rectangular coordinate سسٹم پڑھنے جا رہے ہیں تو ہمیں وہاں پہ اس کے مطلب حصوں کے بارے میں ان کے نام پتا ہوں کہ کس کو کیا کہتے ہیں x-axis کیا ہوتا ہے y-axis کیا ہوتا ہے angle کیسے چیک کرتے ہیں origin کیا ہوتا ہے positive x کہاں سے لیتے ہیں negative x کہاں سے لیتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں کہا گیا ہے کہ two or three perpendicular lines ہوتی ہیں اب یہ جو perpendicular lines ہیں اگر for example یہاں پہ ہمارے پاس rectangular coordinate system جو ہیں وہ basically دو طرح کے ہوتے ہیں کہ یا تو وہ two perpendicular lines ہوں گی یا پھر وہ three perpendicular lines ہوں گی اس کی definition نے ہی بتا دیا کہ یہ دو طرح کے ہوں گے اگر یہ دو perpendicular lines ہیں تو یہ two dimensional ہے اگر three perpendicular lines ہیں تو یہ ہمارے پاس three dimensional coordinate system ہے ٹھیک ہے اور ہم آگے پڑھتے بھی آئے کہ two dimensional سے کیا امراد ہے اور یہ کہاں پہ ہے اور three dimensional سے کیا امراد ہے اور یہ ہم کیسے استعمال کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں two dimensional coordinate system کی جانب کہ two dimensional coordinate system ہمارے پاس کیا ہوتا ہے دیکھیں ہماری پہلی type ہے ہم اس میں کہیں گے اگر two dimensional ہے یعنی اس میں ہمارے پاس دو پرپینڈکولر لائنز ہوں گی let's suppose یہ دو لائنز ہیں اور یہ دو لائنز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ 90 کے انگل کے اوپر ہوں گی ٹھیک ہے ایک horizontally ہمارے پاس ہوگی اور ایک ہمارے پاس vertically یہاں پہ اس طرح سے represent کر رہی ہوں گی دیکھیں یہ اگر ہم اس کو show کروائیں یہ ہمارے پاس یہ horizontal line ہے اور یہ ہمارے پاس vertical line ہے اس وقت یہ دو ہی لائنز ہیں تو اس system کو ہم two dimensional coordinate system کہیں گے ٹھیک ہے ہم اس کو اگر یہاں پہ board پہ لے کے آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس horizontal line ہے اور یہ ہمارے پاس vertical line ہے ٹھیک ہے اب یہ والی جو direction ہے یہ زمین کے ساتھ parallel چلتی ہے اس کو ہم horizontal کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اسے horizontal direction بھی کہتے ہیں اس line کو horizontal line کہتے ہیں اور اس کو ہم x axis لکھتے ہیں یعنی x axis جو ہے وہ کس کا نام ہے horizontal line کو ہم x axis سے show کرتے ہیں اور جو ہمارے پاس vertical یعنی اوپر سے نیچے کو آ رہی ہے یعنی نیچے سے اوپر کو جا رہی ہے یہ vertical direction ہے اس کو ہم y axis سے show کرتے ہیں y لکھتے ہیں ٹھیک ہے horizontal line کو ہمیشہ x لکھیں گے vertical line کو ہمیشہ y لکھتے ہیں ہم plane کے اندر بات کر رہے ہیں اچھے دیکھیں two perpendicular lines intersecting each other is two dimensional coordinate system ٹھیک ہے اب یہ جو two dimensional coordinate system ہے یہ صرف plane کے لیے ہوتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی vector ہے اور آپ کو اس کو represent کروانا ہے کسی plane کے اندر آپ کو صرف two dimensional coordinate system چاہیے یعنی کوئی اسی دو axis چاہیے جو آپ کو مکمل طور پر بتا دیں گی کہ آپ کا vector کہاں سے کس طرف کو direction دے رہا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ جو two dimensional coordinate system ہے یہ بات یاد رکھئے گا آپ بڑی دفعہ paper میں question آیا ہے کہ for plane angle ٹھیک ہے two dimensional use کرتے ہیں یا three dimension use کرتے ہیں تو two dimension کا مطلب ہی plane ہوتا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے plane میں اگر کسی بھی جگہ پہ کوئی point ڈونڈنا ہو تو ہم اس کے لیے two dimensional coordinate system کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس x axis اور یہ ہمارے پاس y axis دو perpendicular lines ہمارے پاس موجود ہیں let's suppose آپ کے پاس کوئی vector ہے ٹھیک ہے آپ کو represent کروانا ہے plane کے اندر plane کے اندر دیکھیں اب یہ vector ہمارے پاس ہے let's suppose یہ vector a میں اس کو نام دے دیتا ہوں ہم اس کو کیسے represent کریں گے یہ کس direction میں ہونا چاہیے یہ اس طرف کو ہی ہے یا نیچے کو ہوگا یہ کس طرف کو ہم اس کو draw کریں گے تو اس کی آسانی کے لیے ہم یہاں پہ یہ coordinate system بناتے ہیں اب ہمیں vector کو اس coordinate system یعنی plane کے اندر represent کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے دیکھیں ہمیں vector کو ایک plane میں represent کرنے کے لیے ایک angle کی ضرورت ہوتی ہے دیکھیں اگر ہم یہاں پہ اپنا vector represent کروانے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ یہ vector کو میں اس طرح سے یہاں سے draw کروں گا اوپر کو اس طرف کو draw کروں اس طرف کو draw کروں وہ ہمیں کون بتائے گا وہ ہمیں بتائے گا اس کا angle وہ angle ہم کیسے count کرتے ہیں دیکھیں اگر میں اس vector کی بات کروں let's suppose یہ vector یہاں پہ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ vector a ہے اس کا angle ہم کیسے چیک کرتے ہیں اس کا angle ہمیشہ چیک نہیں جاتا ہے دیکھیں یہ جو origin ہے origin سے اگر ہم right side پہ دیکھیں تو ہمارے پاس x positive ہے origin سے left side پہ آئیں تو x negative ہے origin سے اوپر y positive ہے origin سے نیچے y negative ہے اچھا تو یہ x positive x axis کہلاتا ہے اگر ہم یہاں سے گناہ شروع کریں یہاں سے چلیں اور anti-clockwise direction میں آئیں تو یہ ہمارے پاس ہمارا required angle theta ہوگا ٹھیک ہے plane کے اندر angle کیسے find کیا جاتا ہے positive x axis سے شروع کیا جاتا ہے anti-clockwise direction میں جائے جاتا ہے اور جہاں پہ آپ کا ویکٹر ہو وہاں تک اس کا angle چیک کر لیا جاتا ہے بے شک آپ کا ویکٹر یہاں پہ کیوں نہ ہو آپ کا ویکٹر یہاں پہ کیوں نہ ہو آپ نے شروع ہمیشہ positive x axis سے کرنا ہے اور anti-clockwise direction میں اس ویکٹر تک پہنچنا ہے وہ اس ویکٹر کا angle ہوگا in plane ٹھیک ہے in plane angle direction of a vector is represented by one angle اور وہ angle کہاں سے شروع ہوتا ہے starting from positive x axis and in anti-clockwise direction ہم اس کے لیے anti-clockwise direction میں جاتے ہیں چیک ہے اسی طرح اس کی جو next type ہے ہمارے پاس two dimension کے بعد ہم آ جاتے ہیں three dimensional coordinate system دیکھیں سٹوڈنٹس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کی definition بتا رہی ہے کہ اس کی جو دو ٹائٹس ہیں وہ کس طرح کی ہیں اگر اس میں دیکھیں کہ two or three lines اس نے کہا ہے اگر two lines ہیں تو وہ two dimensional ہے ٹھیک ہے اگر three lines ہے تو وہ ہمارے پاس three dimensional coordinate system ہوگا اب یہاں پہ ایک بات تو confirm ہے کہ تین lines ہوں گی جو ایک دوسرے کے ساتھ perpendicular ہوں گی سوچنے والی بات ہے تین lines کیسے perpendicular ہوں گی تو اس کو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں کہ three perpendicular lines یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہونے چاہیے intersecting each other دیکھیں ہمارے پاس یہ x axis موجود ہے یہ ہمارے پاس y axis موجود ہے یہ ہوئی ہمارے پاس پہلے والا plane ہے ٹھیک ہے یہ horizontal line ہے یہ ہمارے پاس vertical line ہے اب جو ہمارا third line ہوگی third quadrant ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ جو ان دونوں کے ساتھ perpendicular ہوگا ان دونوں کے ساتھ 90 کا زاویہ بنائے دیکھیں پہلے ان کو دیکھیں تو یہ والا angle 90 کا یہ والا angle 90 کا یہ والا angle 90 کا سارے angle 90 کے اب یہ والا جس طرح سے بھی آئے گا اس کے سارے angle 90 کے ہونے چاہیے دیکھیں اگر ہم اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں سے دیکھیں یہ ہمارے پاس z axis ہے یہ x axis ہے یہ y axis ہے ان میں پہلے ہی 90 کے angles ہیں اب یہ والا اگر ہمارے پاس یہاں پہ آ جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس زی ایکسز کہلائے گا اور اس کا انگل بھی اگر ہم دیکھیں تو ہر ایک کے ساتھ نائنٹی ڈیگری کا ہے ٹھیک ہے تو یہ تینوں لائنز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پرپینڈیکولر لائنز ہیں اس طرح کی جو تین ایکسز ہوں گی اس کو ہم تھری ڈیمینشنل کوارڈینیٹ سسٹم کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس بات یہ آتی ہے کہ ہمیں تھری ڈیمینشن کی ضرورت کا پیش آتی ہے دیکھیں ہمارے پاس اگر اس وائیڈ بورڈ کے اندر کسی بھی جگہ پہ آپ کو لوکیشن بتانی تھی تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو دو ڈیمینشن کی ضرورت ہوتی ہے وہ کیسے دیکھیں فارک زیمپل میں اپنے اس کوارڈینیٹ سسٹم کا یہ جو ہمارے پاس ٹو ڈیمینشنل تھا اس کا ایک پورشن لے جاتا ہوں یہ مارے پاس ایکس ہے یہ میرے پاس وائے ہے یہ اوریجن ہے یہ آپ کا پوائنٹ ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں کتنی ڈیریکشن میں جانا پڑے گا دیکھیں سب سے پہلے اگر میں یہاں سے چلتا ہوں میں ایکس ایکس کے لانگ ٹریولنگ کرتا ہوں میں یہاں تک آ جاتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ابھی میں دیکھتا ہوں کہ میرا پوائنٹ یہاں سے دور ہے تو پھر میں کیا کروں گا میں یہاں سے اوپر کی طرف موو کرنا شروع کر دوں گا اور یہاں سے یہ میرے پوائنٹ تک میں یہاں پہ پہنچ جاؤں گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہاں تک پہنچنے کے لیے کم سے کم صرف دور ڈیریکشن یہ والی ایکس ڈیریکشن اور یہ والی مارے پاس وائی ڈیریکشن ہے اسی طرح اگر ہم پہلے وائے پہ چلے جائیں اگر ہم وائے سے ہوتے ہوئے آتے ہیں تو پھر بھی مارے پاس یہاں پہ پہلے وائے ہے بعد میں ایکس ہے تو ڈیریکشنز دو ہی ہیں تو پلین کے اندر کوئی بھی پوائنٹ ڈھونڈنے کے لیے آپ کو صرف دو ڈیریکشن چاہیے ہوتی ہیں اس وجہ سے ہم اسے ٹو ڈیمینشن ڈیمینشن رستوں ہو گئتے ہیں تو ہم دو ہی رستے اختیار کرتے ہیں تو دو ڈیریکشنز میں جا رہے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہم اسے ٹو ڈیمینشنل کوارڈینیٹ سسٹم بھی کہتے ہیں جسے پلین کے لیے بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں اچھا اب بات یہ ہے کہ ٹو ڈیمینشن پلین کے لیے ہو گیا اب تھری ڈیمینشن کی بات کہ آپ کے روم میں جو فین ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کو گور کرتے ہیں تو آپ کی جو روم کی چاروں ساری دیواریں ہیں ٹھیک ہے چھے کے چھے جو ہیں فرش آپ کی چار دیواریں اور آپ کی چھت یہ سارے چھے پلین ہے لیکن کسی بھی پلین میں فین نہیں ہے اب فین کا کوئی پلین نہیں ہے لیکن اس کی پوزیشن بتانی ہے اس کی پوزیشن بتانے کے لیے ہمارے پاس دیکھیں اگر ہم کسی بھی پلین کو لیٹ کرتے ہیں فارکزیمپل ہم اس چھت کو لیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس ایک ڈیریکشن ہم یہاں سے فارکزیمپل یہ ایکس ایکسیز یہ ہمارے پاس وائی ایکسیز ہمارا جو پارٹیکل ہے وہ یہاں پہ کئی سپیس میں یہاں پہ مجود ہے تو ہم یہاں سے ایکس کے لونگ چلتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا پارٹیکل تو یہاں پہ ہے ہم وائی کے لونگ چلتے ہیں لیکن ہم اپنے پارٹیکل تک نہیں پہنچے پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں پلین سے باہر نکل کر آنا پڑے گا یعنی ہم اپنے ایک کارنر سے شروع کریں اور گھومتے ہوئے اس کے پاس جائیں پھر آگے وائی کے لونگ جاتے ہیں وائی تک جاتے ہیں لیکن وہ پوائنٹ نہیں آتا پھر ہمیں تیسری کا نام دے دیتے ہیں کہ یہ والا اگر ہمارا پوائنٹ ہے تو ہم ایکس ایکسز کے لونگ بھی جاتے ہیں پھر ہم کچھ وائی ایکسز کے لونگ بھی جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پوائنٹ تک پہنچنے کے لئے ہمیں زی ایکسز کے لونگ بھی کچھ ٹریول کرنا پڑے گا پھر جا کے ہمارا پوائنٹ ہمیں مل جائے گا ٹھیک ہے تو سپیس کے اندر اگر ہمیں اپنا پوائنٹ ڈونڈنا ہے تو ہمیں تین ڈائریکشن میں جانا پڑتا ہے اگر ہم اس کو ڈراغ کر کے دیکھیں تو ہمارے پاس یہ اگر ایکس ایکس ایکسز وائی ایکسز اور جو آپ کا تیسرا ہوگا وہ آپ کے پاس بلکل ان دونوں کے پرپینڈکلور ہوگا اور اس کو ہم زی ایکسز کا نام دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ان تینوں میں جو کامن پوائنٹ ہے اس کو اسی طرح اوریجن کہہ دیتے ہیں دیئر سوڈنٹس ایک بات یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ ہے وہ کیا کہ اگر ہم پلین کے اندر مجود ہیں تو اس کی جگہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں اوریجن سے اس کی ڈائریکشن بتانے کے لیے ایک ہی اینگل چاہیے ہوتا ہے اور اسے ہم تھیٹا کا نام دے دیتے ہیں لیکن یہاں پہ اگر آپ گور کریں اگر آپ اوریجن سے چلتے ہیں تو فین تک اگر آپ کو وہ ڈائریکشن جاننی ہے تو آپ کو ایکس کے لونگ بھی آنا پڑے گا آپ کو وای کے لونگ بھی آنا پڑے گا آپ کو زی ایکسز کے لونگ بھی آنا پڑے گا تو تینوں ڈائریکشن میں جب آپ ٹریولنگ کریں گے تو ایکس ایکسز کے لونگ بھی اینگل دیکھیں گے پھر آپ اپنا وای ایکسز کے لونگ بھی اینگل دیکھیں گے اور پھر زی ایکسز کے لونگ بھی آپ اپنا انگل دیکھیں گے x ایکسز کے جو انگل ہوگا اس کو ہم الفا y کے انگل جو ہے اسے بیٹا اور z کے انگل جو ہے اسے ہم گیمہ کا نام دیتے ہیں دیکھیں یہ تین انگلز ہمیں ریکوائیڈ ہوتے ہیں سپیس کے اندر کسی بھی پارٹیکل کی پوزیشن بتانے کے لیے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے کہ ڈیریکشن آف اے ویکٹر تین انگلز کے ذریعے سے کسی بھی ویکٹر کی جو ڈیریکشن وہ سپیس میں بتا جاتی ہے میں ایک دفعہ رپیٹ کرتا ہوں دھیان سے سنیے گا سب سے پہلے ہمارے پاس ایک ویکٹر موجود ہے ویکٹر کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ایک سسٹم ریکوائیڈ ہے اس سسٹم کے اندر ہم اپنا ویکٹر ڈرا کر کے اس کو ایڈ کریں گے سپٹیکٹ کریں گے جو بھی کچھ کرنا ہے اس کے اندر کریں گے ایک ہمیں پلیٹ فارم چاہیے اس پلیٹ فارم کا نام ہم کہتے ہیں کوارڈینٹ سسٹم ہے اس سے پہلے ایک ورڈ آتا ہے ریکٹینگلر کوارڈینٹ سسٹم میں نے آپ کو بتایا جہاں کہیں بھی ورڈ ریکٹینگلر کا آئے گا تو سمجھ آئے گا کسی دو چیزوں میں اینگل نائنٹی ڈگری کا ہے تو یہاں پہ جو لائنز ہوں گی ان میں اینگل نائنٹی ڈگری کا ہوگا یہ بات کنفرم ہے اب اگر ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ ٹو آر تھری پرپینڈیکولر لائنز ٹھیک ہے انٹرسیکٹنگ ایچ ادھر اس کارڈ کوارڈینٹ سسٹم اس کی ڈیفینیشن ایک بات بتائیے کہ ٹو آر تھری یعنی یہ دو طرح کی ہوں گی یا تو ٹو لائنز ہوں گی یا پھر یہ ٹری لائنز ہوں گی ہمارے پاس اگر تو یہ ہمارے پاس ٹو لائنز ہوتی ہیں تو اسے ہم ٹو دیمینشنل کوارڈینٹ سسٹم کہتے ہیں اگر تھری لائنز ہیں تو ٹری دیمینشنل کوارڈینٹ سسٹم کہتے ہیں ٹو دیمینشنل کوارڈینٹ سسٹم جو ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ دو پرپینڈیکولر لائنز آپس میں ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کر رہی ہیں اور وہ کس کے لئے سپیسیفائیڈ ہے وہ ایک پلین کے لئے سپیسیفائیڈ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے کہ two dimensional کو ہم use کہاں پہ کرتے ہیں کسی بھی plane کے اندر ویکٹر کو represent کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی direction بتانے کے لیے plane کے اندر ہمیں صرف ایک ہی angle کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ angle کہاں سے کہاں تک calculate کیا جاتا ہے وہ positive x-axis سے چلیں گے anti-clockwise direction میں جائیں گے ٹھیک ہے جہاں پہ آپ کا ویکٹر ہوگا وہاں تک آپ کا angle ہوگا وہ کسی بھی region میں ہو ٹھیک ہے آپ نے شروع positive x-axis سے ہی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ کا particle plane میں نہیں ہے وہ space میں ہے جیسے آپ کے room میں fan ہے تو یہ کسی بھی plane میں نہیں ہے اس کی location بتانے کے لیے آپ کو کتنی direction میں جانا پڑے گا آپ ایک x-axis کے لوں جائیں گے آپ y-axis کے لوں جائیں گے لیکن fan تو ابھی بھی نیچے ہے تو پھر آپ کو ایک third direction میں آنا پڑے گا وہ جو تیسری direction ہے وہ آپ کی z-axis کہلائے گی اس طرح سے یہ تین direction ہے اور یہ three dimensional coordinate system ہو جاتا ہے ہمارے پاس x, y اور z-axis ہمارے پاس یہاں پہ آ جاتے ہیں اس کے اندر ایک بات specified ہے کہ آپ کے particle تک پہنچنے کے لیے آپ کو تین angles کی ضرورت ہوتی ہے number one x-axis number two y-axis number three z-axis ٹھیک ہے تینوں axis سے آپ نے اپنا angle دیکھ لینا ہے تو plane کے اندر vector کو represent کرنے کے لیے ایک angle چاہیے اور space کے اندر vector کے لیے تین angles ہوتے ہیں اب یہاں ایک بات دھیان سے کہ ہمارے پاس جو rectangular coordinate system ہے اس میں کچھ چیزوں کے میں نے نام لکھے ہیں میں دوبارہ سے آپ کو وہ justify کر دوں کہ ہمارے پاس in journal میں two dimensional draw کرتا ہوں پہلے x یہ negative x y اور یہ negative y ہمارے پاس دیکھیں جہاں پہ lines intersect کرتی ہیں اسے origin کہتے ہیں ٹھیک ہے جو lines ہیں اگر دو lines ہیں تو اس line کو ہم coordinate کہتے ہیں x ہے تو x coordinate ہے y ہے تو y coordinate ہے اگر تیسری ہوگی تو ہم اسے z axis کہیں گے اور اس کو ہم z coordinate کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے یہ x axis ہے یہ ہمارے پاس y axis ہے یا z axis ہے یا پھر یہ x coordinate ہے یہ y coordinate ہے یا یہ z coordinate ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے وہی باتیں میں نے یہاں پہ لکھی بھی ہیں the lines are called coordinates horizontal line is called x axis vertical line is called y axis the line perpendicular to both جو x اور y دونوں کے perpendicular ہو وہ z axis کہلاتی ہے the point of intersection جو یہاں پہ یہ قطع کریں گے وہ اس کا origin ہوگا تو students امید ہے کہ مجھے آپ کو آج کا lecture جو ہے وہ سمجھ آیا ہوگا آپ نے اس کو اچھے سے سمجھا ہوگا اگر پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بات سمجھ نہیں آئی پوچھنا چاہتے ہیں کسی بھی طرح کا question ہے تو آپ نیچے دیئے کے نمبر پہ آپ comment کر سکتے ہیں اپنا question پوچھ سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے next lecture کے لئے اللہ حافظ